یہ اینگر دو وجہ سے آتا ہے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جیسے بکوز امان سائیکالوجی سٹوڈنٹ ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وجوہات کر دوں کافی وجوہات ہوتی ہیں اینگر ہونے کے اس کی جو نمبر ون وجہ یہ ہوتی ہے یہ بیک گرانڈ یہ فاظر سائیڈ یہ مزر سائیڈ وہاں سے بھی یہ لائن آ سکتی ہے پھر اینگر یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ طرح کی عبادت سے دور ہیں اور نمبر تین یہ بھی ہو سکتا ہے there is a mental health illness ہے جہاں پہ آپ کو ایک medication کی ضرورت ہے that is has to do with the depression and anxiety it could be any source of reason that is being آپ کی جو mental health ہے اس کے پر ایفیک کر رہی ہے ذہنی حالت لیکن کی اگر یہ نارمل غصہ یا کچھ ہے تو حصول صالح صالح میں ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سے کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رائٹ وے اپنی سائیڈ کو بدلیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو سائیڈ چینجز کر لیں اور سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وضو کرنا آپ وضو کر رہے ہیں رائٹ وے پھر آپ اس پہ پڑے آعوذب اللہ ہی میں نے شہید رجیم پھر یہ ہوتا ہے کہ جس سے بیسہ بیسی ہاری ہو رہی ہو اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو وہاں سے آپ اٹھ کے چلے جائیں leave that situation alone تو آپ وہاں سے ہر جائیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو محباب کی طرف سے ان کو ایک بائے بلڈ آیا جس کو انسیس کہتے ہیں ٹھیک ہے بائے بلڈ آیا تو still they can control themselves جس کے ساتھ بہت ہو رہے ہیں بہت زکر کریں بہت زکر کریں بہت زیادہ آپ کو قرآن میں لگا کے رکھیں لیکن جہاں پہ آپ کو یہ سیٹیویشن آئے آپ کو اپنے مائنڈ کو فورس کریں تو کھول ڈاؤن تو یہ طریقہ ہے انگر مینجمنٹ کا اور غصے فو قابو کرنے کا لیکن سب سے بہتری کا ہے جس کے ساتھ بہت ہو رہے ہیں ہم پا بہت رہے ہیں ہم پا بہت